کیارنو بچھڑے لیکن تم چانتی ہو کہ اس کے بعد کیا انجام ہوں یہ میرے بدل ہوتی ہے میں دل صرف تم سے معافی جاتا میں جو کل تھا وہ آج نہیں سر جو فضاء نے چھنا ہے وہ اس چوائس پر پشیمان ہوگی یا افتر کرے گی اس پر کا موقع تو دو سکتے ہیں ورنہ میں نے نکہ ناماں طلاق اور خلق دونوں کا حمدی ہو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس حد تک گر جاؤ کے موسیقی ری ویہ موسیقی موسیقی لیکن تم نے کیا کیا تم تو یہ طلاح کے کامزاد ہی بنوانگر لگرا گئے اممہ وہ ڈراما کر رہا ہے اچھا بننے کی کوشش کر رہا اممہ بکباس بند کرو تم مارا سر چھکانا بہت آسان تھا اگر وہ چاہتا تو تمہاری بہن کی حضت کو دار دار کر دیتا میں حضت کر دیتا اسے اس نے نہیں کیا حضت نہیں کیا اممہ اممہ سمانے اپنے آپ کو اممہ حاصر اممہ ٹھیکی تو کہہ رہی ہے آپ نے خودی تو کہا تھا کہ آپ کے خاندان میں آج تک کسی کی طلاق نہیں ہوئی فیسہ آپ کے بارے میں ایسے کیوں سوچ رہے ہیں آپ ارے پاگل ہو گیا یہ دیوانہ ہو گیا ہے ارے آج بھی مخلے والی عورتیاں کے فیسہ کو اتنا بہزد کر رہی تھی سمی نے آکر سب کا موبند کرا دیا یہ کہہ کے کہ وہ اس کی حصت ہے تو کیوں اس جگہ ساہی کو پھر سے آواز دینا چاہتا ہے کیوں بہت دیوانہ ہو گیا ہے ارے پلوش یاد سمجھا کل کو باپ ہونے گا یہ ماہ سے نہ سکھے بنا اس کی نفرت کیسرا کسی کو کہا جائے گی اممہ بیٹھے اممہ بیٹھے میلوالہ میلوالہ اممہ بیٹھے کچھ نہیں ٹھیک ہو جائے گا دہان سے دہان سے دہان سے مجھ سے بھی آرہی ہے مجھے سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ہوسپیٹل جا رہے ہیں دوپٹر کو یہاں نہیں بلا سکتے دے نہیں نہیں سکتا تم چلو تو سہی مجھے سرزا بیٹو میں ہم نی جان کو لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے تم بیٹو بس ٹھیک ہے امی جان امی جان وہ وہ فیزا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے وہ کھانا کھایا تھا اس کے پیٹ پہ بہت درد ہو رہا ہے میں ہوسپیٹل جا رہا ہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ چلے میرے ساتھ یا اللہ چلے دیکھ لیا دیکھ لیا تونے سب تیری وقت سے ہوا ہے اس نے ساری باتیں سن لی ہے تیری امی جان یہ بہنس کا وقت نہیں ہے چپل کھا ہے آپ کی چپل پہنچے چلے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی بھی ہے اس کے پیٹ بہت خراب آئے جا آئے میری بچی 타�полید ائم خواصل اس کے چھہرے پہ آپا کے لئے جو پریشانی تھی وہ جوٹی نہیں لگ رہی تھی ہاں تو یہ اس کے ساجز بھی تو ہو جکتی ہے آپ اپنی اور میری شادی کیوں گھول گیا آسر آپ نے بھی تو میرے خادر ہوت کو بدلا تھا اب وہ ہاتھ جھوڑ کے آپ سے معافی مانگ کر گئے پلیس اپنا دل اتنا سخت مت کریں اگر آپا اس کے ساتھ خوش ہے تو ہمیں آپا کی خوشی کا مان رکھنا جائے بھی رہی خاتر اس بچے کی خوشی کے خاتر اللہ کے لئے ٹھیک ہے میں اپنی سی کوشش کروں گا مجھے معاف کر دینا آسر جو تم سوچ رہے ہو وہ صحیح ہے لیکن جو سمی نے کہا ہے میں وہ خسانہ نہیں کرنا چاہتے بھائی میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی ہسپتال لے کے نہ جائے ہرے اچھا خسا آدمی ماں جا کے بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک کام ہے جانا میں آپ کے لئے پانی لے کر آتا ہوں سامنے نہیں دیکھو گی تو گر جاؤ گی جیسے شخص کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے ٹھیک ٹھیک پر بھی جب تک میں چاہوں گا تب تک تو دیکھنا پڑے گا کیا بات تمیزی ایک ایک اینے ناسکھ ہاتھ ہیں آپ نے انہیں دیکھکر لگتا ہی نہیں ہے کام کیا ہر ان سے پپڑ پڑے گا تو سیکھا دل پڑ لگتا میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے سمجھ آئی ڈرتی نہیں ہوں پھر بھی باہر باہر ماں پی ماں ڈکو بھیک پھر ساسوں ماں کے لیے پھر ساسوں ماں کے لیے وہاں نہیں دیکھے چاہاں مجھے چاہاں مجھے چاہاں ملوشہ بیٹا زرہ سوپ تو لیا آپ کی طبیت کیسی ہے آپ کی ہمارے سامنے ہو زندہ ہو ریفرزا کیا ہو گیا ہے بچی پریشان ہو رہی تھی تمہا لیے پلوشا بیٹا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا پیٹ خراب ہو گیا تھا آزر کو تو توفیق نے ہوئی میرا حال چال پوچھنے کی اور تم تو بہت خوش ہوگی نا مین بھائی کے بیچ میں درار جو پڑ گئی باپا ایسی بات نہیں ہے آزر بھی بہت پریشان تھے دو بار انہوں نے اممہ کو ہسپلین میں کال کر کے پوچھا ہاں جب آپ کی خیریت کی اطلاع ملی اس کے بعد شاپ پر گئے یہ میں سوپ لائیوں آپ کے لئے پی لیں نہیں نہیں پیوں گی لے جاؤ اسے یہاں سے فرزا کیا پت دمیزی ہو بھابی اتنے پیار سے لے کر رہے ہیں پیلو اور ویسے بھی روز روز باہر کا کھانا کھا رہے تھے تب تو تمہیں کچھ نہیں ہوگی یوں ایک دن گھر کا کھانا کھایا تو تمہیں فوڈ پوائز نہیں ہوگی اسی بات کے تو حیرت ہو رہی ہے مجھے لیکن فرزا کھانا تو ہم سب نے کھایا تھا لیکن میرا کھانا تو پلوشہ لے کر رہی تھی تو پلوشہ کیا تمہارے کھانے میں کچھ ڈال کر لائی ہوگی کیسی باتیں کر رہی ہو تمہیں ملا تو سکتی ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تو کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ اممہ کہ میرے شوہر کو برا دکھانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے آپ جب اپنے کمرے میں تھی نا تو فسی میرے لیے جوس لے کر آیا تھا اس نے فسی میں انزام لگایا تھا کہ اس نے جوس میں زہر ملایا ہے کیا زہر جوس میں نہیں اس کے دل میں بہت بری بات ہے پلوشہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم خلق دعانی کروگی درتی نہیں پھر بھی باہر باہر معافی معافی مجھے غلط سیمی ہو گی تھی ہمم مجھے معاف کر دے فیضہ سوپ پیلو نا نہیں میں نہیں پیوں گی یہ جو کچھ بھی میرے لیے کھانے پینے کیلئے لائے گی نہ میں پیوں گی نہ میں کھاؤں گی اچھا بابا اب جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی نا میں خود تمہارے لئے سوپ اور جوس بنا کر لگا اور یہ بھی کہ کچھن سے کھانا بھی میں تمہارے لئے لے کر ہوں گا بس مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ پلوشہ نے ایسا کیوں کہا میں نے آپ کو بتایا تھا نا می جان کہ پلوشہ خود سے کبھی کبھی فرض کر لیتی ہے اور سب کو نا وہی بتاتی ہے اب بوپ کو نا سفر انکل نے بتائی تھی ہے بار موسیقی 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 یا اللہ میری مدد فرما سمیہ اور فضا آپا جب تک یہاں موجود ہیں خوش اسلوبی سے یہ وقت گزر چل اور جلد سے جلد وہ لوگ یہاں سے چلے چل میری گھرستی پہ کوئی آج نہ ہے موسیقی 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 کیسے کے لئے دعاں مانگ رہی ہو تحجد کا وقت دعا کے قبولیت کا ہوتا ہے خیریت ہے نا بہت پریشان لگ رہی ہو ہوں زندگی کے لئے دعاں مانگ رہی ہو جو اس دنیا میں آنے والی ہے اور ازاز ہو تم چل اٹھو چل اٹھو انشاءاللہ اچھا ہوگا اتنی رات رات بون ہی جاگا تو اللہ مارے بچوں کو بھی ہے یادہ تجھے بلکہ کہیں ایسا نا جب وہ پیدا ہوں تو ان کی بھی آنکھوں کے لئے دلکے ہوں دونیرہ دونیرہ اے زہی کیا رہا ہوں اچھے مائی کو تو کابی کرتے ہیں چلو آو لیٹو ہو جاؤ کس موسیقی 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 بیٹے کو تم سمالنا اور بیٹی کو تو میں ہی سمالنا اچھا اور کام پہ کون جائے گا سٹور کون سمالے گا ساری زندگی کام ہی تو کیا ہے اب توڑی معبر کر لکھیں زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے جائے جا کے آپا کی خیریت لے لیں وہ کل بھی مجھ سے پوچھنے تھی میں نے اتنی مشکل سے بات سمالی مجھے سیانے کہتے ہیں نا اپنا مارتا بھی ہے تو جھاؤں میں ڈالتا ہے مجھے بس آباس یہ ہی لائے وہ اپنا ہی کیا جو مارنے کے بعد جھاؤں تلاش کریں زخم تو لگ گیا نا لیکن زخم بھر بھی جاتے ہیں اور محبت سے بڑھا مرم کوئی نہیں ہوتا جائے پلیس جاتے ہیں جاتے ہیں پلیس ہاتھ کر دی پہلے تو نراست تھے لیکن اب میرا بینک اکاؤنٹ فریز کرواتی ہے اس نے اس سے بدخل کر دی ہے مجھا میں نے تو سوچا تھا کہ جلد از جلد کوئی مناسب قرائے پر گھڑ لے لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے لیکن اب بنا میرے اس کام کو مشکل سے مشکل ترین بناتے جا رہے تمہیں گھر کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے میں نے کہا نا یہ ہمارا گھر ہے اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے حصہ مجھے تمہارے حصے سے کوئی احتراز ہیں لیکن میں خود کو مسفٹ نحسوس کر رہا ہوں یہاں اور ویسے بھی گھر دماد بننے کے لیے تو میں نے تم سے شادی نہیں کیتی نا دیکھو تمہیں اگر کسی نے مسفٹ کہنے کی کوشش بھی کینا تو اس پر میں خود ہی نے پٹھ لوں گی اور یہ پیسے رکھ لوں ارے رکھ لوں نا کل ہسپتال میں بھی بہت خرچ ہوئے نا پاگل ہو گئی ہو تم میں یہ پیسے تم سے لوں گا ارے میری میری سٹور کی کم آئی ہے یہ پیسے نا تمہارے اور تم خود ہی خرج کروں گے میرا ان پیسوں پر کوئی حق نہیں ٹھونڈ لوں گا کوئی چاہو اس کے علاوہ کوئی حل بھی تو نہیں ہے میرے پاس چاہتی کا ضرور ہوتا ہے تم ہاں میں ہاں پاگی خرید پوچھنے آئے اچھا تمہیں تو بہت افسوس ہوا ہوگا نا کہ میں بلکل صحیح ہوں زندہ ہوں اور اپنے فیصلے پر خوش بھی ہوں فیزاں کیا ہو گیا تو میں کیسی باتیں کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ان کا آکھ ہے ان کو بولنا دو یہ کہہ سکتے ہیں اور تم آپ آگا اسٹور سمالو لیکن آسر وہ اسٹور تمہارے اببو کا ہے تم نے اسے پروان چڑھا ہے میں 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 اس پر حق نہیں چاہتا سکتا جب تم خود میند کرو گے اس کو اور ترقی دو گے تو پہر ہمارا کے ساتھ اس کی کامائی استعمال کرنے میں بھی تمہیں کو اتراز نہیں ہونا چاہتا پر میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا پر لیکن کچھ بھی نہیں فیصلہ ہو گیا ہے اور ٹھیک بھی ہے ٹھیک ہے تطور عاف Screen جب آپ دونوں کی خوش ہے ٹھیک ہے ہم آہ موسیقی 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 آزر بیٹیوں والوں کو جھکنا پڑتا ہے نا یہ کس نے کہا یہ فضول سی لاجک نا اپنے پاس ہی رکھو تو مضرورت نہیں مجھے بتانے کی اور میری بیٹی ہوگی نا اس کو بسانس آپ کہہ دوں گا کسی بھی قیمت پر اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے اچھی بات لیکن ابھی مستقبل نہیں حال کے بارے میں سوچنا ہے آزر پلیز ایک دفع چل کے ان سے بات کر لیں دیکھیں میری بات سنے آپ نے ان کی انسلٹ کی تھی اور وہ آپ کے منانے پر ہی مانیں گے ان کی اتنی عزت میں نے اس کی کوئی انسلٹ نہیں کی تھی بلکہ ازر وقت کی بات کی تھی اور وہ ہی تمہارے لیے بھی بہتر تھا میں ان کے سامنے تمہارے لیے کھڑا ہوا تھا اور جو سلو ان دونوں باپ بیٹے نے تمہارے ساتھ کیا میں نہیں چاہتا کہ وہ ہی کانی میری آپا کے ساتھ بھی دورائی جائے لیکن اب وہ شخص آپ کی زندگی ہے آزر اور آپا اس سے محبت کرتی ہے اور ان کی محبت انہیں جیتنا یا مر مٹنا ہی سکھاتی بھائی انہیں کی ناتے ہاں بھی ہار مان لیں بھائی انہیں کی ناتے ہی تو آر گیا ہوں اور کیا کروں لیکن کسی بھی قیمت پر میں اس گھٹیا بھشی رحمت کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹکوں گا چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی محبت میں میں جیتنا اور مر مٹنا بھی چاہتا ہوں موسیقی 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 وہ تو ٹھیک ہے تم اس گھر کے داماد ہو بیٹا پس آپ کی یہ بات نہ بہت بوری لگتی ہے ایک پل میں پرایا کرتی ہے اے اے محسی نہیں آئی فیزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر کا سارا کام آپ خود اکیلے کریں گے تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گی اے بیٹا تم بھی تو صبح سے اٹھے ہوئے ہو چھزا کو ناشتہ بنا کر دیا ان پودوں کو پانی ڈالا اور اب یہ پوچھا نہ بھی نہ چھوڑ امی جی ماں کی خدمت کرنے میں کیسی شکل ہم آپ بے فکر میں بہت اچھا پوچھا چھوڑ دی جی آپ نا آپ پاس آرام کریں پوچھا لگانے کے پاس گرمہ گرم ایک کپ چائے بھی بلا آری بہت چائے ہاں ہاں ایک دفعا پوچھا لگانے بس چائے بھی آکھے کھنے میں پوچھ پڑا آری ہن چیدر آہو خوش رہو ہی دو اچھا ہم رہا تو باکو کی چھوڑی سلامتا ہے ہی دو اچھا بھنیو موسیقی 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 میں بھی جو رہا ہے کہ پیل روم گئی کیا بھول ہے تو یہ نہیں کچھ نہیں وہ ماسی گھر میں نہیں آیا امی جان پوچھا لگا رہی تھی مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کہا میں پوچھا لگا گئتا پلوشہ جی آگئی پیر سے لپ ہو گیا اگر یہ گر جاتی تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کرتا ان کی کو پیر میں کمر میں خود کا دنیا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا بر با پکڑنے ہیں نو نے بچ گیں گے میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں آپ کے لئے ناشتہ بنانے کے لئے چاہ رہی ہوں علباشہ جی وہ یہ چپل نہ فارے کو گھنی ہے بلکہ آسر بھائی ایک اچھے مٹیریل کی چپل اکوا دے ہاں پلوشہ اس سے سلے پہنے آپ اپنے کام سے کام رکھی ہیں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں میں اچھی طرح جانتے جی جی اگر ماسی نہ آئے اس خواہی تھا یہ گھر کے اگام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سے پہلے بھی اس گھر کے اگام ہوتے رہے ہیں مجھے آپ کو اچھا نہیں لگے اس لئے بہتر ہوگا سٹور جانا شروع کریں مجھے 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 جو جو مجھے کام کتم سپائی مجھے اور ممی جان ترزا کے پھل کھانے کا ٹائم ہے داکٹر میں کھا ہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ لیکن پانچ پانا ہوں سیب سیب کھانا ہے نہیں காலி பேட்டும் ந vacun Interviewer� காலி பேட்டி அன்னா சக்கிற்று அன்று உட்டாயையாக چھوڑی پاس کریں گے اپل میں نا ایران ہوتا ہے کھنا چاہیے کٹ کے دو میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے خود بولے جا رہے ہو بولے جا رہے ہو سید دھولی ہے چھوڑی مل گئی اب برائے مہربانی باہر بیٹھ کے کٹھونے ایسے کیسے ہاں ارے بھئی کچھن کا کام کچھن نہیں کروں گا زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے میرے کمرے کے بھار سفائی کیوں کی تھی اس سے پہلے کہ آزر جائے اور دوبارہ یہ دیکھ کے ان کا مود آف ہو جائے دفع ہو جائے آسے میں آزر کو دکھانا ہی تو چاہتا ہوں کہ تم میرا سہارا یوں ہی نہیں لیتی بار生یeron موسیقی یا اللہ یہ کس سلجان میں ڈال دیا ہے تمہیں ناشتہ موسیقی 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 تاکہ اچھے مٹریل کی چکل آسکتا تنس کار رہا